اسلام علیکم تمام دوستوں کو میرے نام ہے مجھے شفاق منمولز ورلڈ کی آج ایک اور سپیشل اپیسوٹ کے ساتھ میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں آپ لوگ جانتے ہیں لاسٹ ہیر بھی ایک انگلیس ٹپلر کی بڑی زبردست ایک شپنٹ ہم پاکستان لے کے رائے تھے جس میں چند ایک پیرز تھے اس کے بعد پھر اتفاق ہوا تھا دو پیرز اور لے کے رائنے کا پاکستان میں ان کے ریزلٹس بڑے آؤٹسٹینڈنگ رہے اس بار ایک بہت ایکسکلوزف قسم کی شپنٹ پاکستان پہنچی ہے ریسنٹلی انگلیس ٹپلرز مختلف کلرز اور مختلف سٹرینڈز کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہیں پاکستان میں ان کے ریزلٹس بہت اچھے رہے تھے لوگوں کو اس بریٹ کے بارے میں زیادہ آویرنس نہیں تھی لیکن آج کی اس ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ لوگوں کو لگ پتا جائے گا پاکستان انڈیا میں موجود خاص طور پر آج کل کے جو قصوری ورجنز ہیں جو قصور میں آج کل کے بنے ہوئے ورجنز ہیں جن کو کماغر کہہ دیا گیا ہے مطلب سیم کلرز کے اندر وہ فالو کرتے ہیں بٹ ان کا جو سٹرکچر ہے پہلے والے قبودروں سے مختلف ہے وہ کیوں میں آج کی ویڈیو میں دیکھئے گا پہلے اس پیر کا میں آپ کو شوق کرا رہا ہوں ان کا ہیڈ شیپ پر غور کیجئے یہ شاید غزم فر صاحب کے پاس راول پیٹی گجر خان پہنچ چکا ہوگا پہنچ گیا ہوگا ان کے ہاتھ میں اب تک ان کے ہیڈ شیپ آپ نوٹ کیجئے ان کے کندے چھوٹے ہیں تیل چھوٹی ہے بخلیں بڑی ہیں کارنرز کے پر بہت بڑے نہیں ہیں ایک بہت ہی کمپیکٹ قسم کا بنا ہوا قبودر ہے میڈیم سائز اور سمال ٹو میڈیم آپ کہہ سکتے ہو کچھ جو پوائنٹس اس میں میں آپ لوگوں کو نوٹ کر آ رہا ہوں اس کو خاص طور پر آپ لوگ سب دیکھ لیجئے بہت امپورٹنٹ ہے ان چیزوں کو پکڑنے کے لیے جو استاد آپ سے اور ہم سے چھپاتے رہے ہیں پیور انگلیس ٹپلر ایک بار پھر آنکھوں میں ٹپیکلی کسوری یعنی کہ کسوری آنکھ اس میں مینٹین کرنا لوگوں کو دکھانا کوئی بڑی بات نہیں ہے کندے چھوٹے اکثر نظر آ رہے ہیں جن گھروں میں جو آج کل ہم لوگ دیکھی رہے ہیں بہت سارے گھروں میں ایسے کبوتر اڑ رہے ہیں جن کو دیکھ کے گمان ہوتا ہے کہ کیا چیز ہے تو یہ اپنی شکل چینج کر لیتے ہیں اب آپ کو میں تھوڑا سے یاد دلاوں پرانے دور میں موجود بورڈر والے کبوتر آل دو یہ کلر ایرانین پیجنز میں بھی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ بورڈر والے جو تھے یا پھر پینٹس والے جو تھے یا جو پٹیرے تھے وہ ٹپلرز ہی تھے وہ ٹپلرز بھی تھے اور وہ ایرانین بھی تھے کیونکہ یہ کلر ایران کے کبوتروں میں دس پر کچھ ہی کہلاتا ہے میں آپ کو کئی بار دکھا چکا ہوں اور اس میں یہ ایڈی پلیسٹرز یہ ایک سٹرین ہے انگلیس ٹپلرز کی جن میں موسکر یہ کلر پائے جاتا ہے ویسے تھوڑا اور بہت جگہوں پر ایک ریزرل جین کو جب بھی آپ یوز کرتے ہیں تو یہ کلر آسکتا ہے ایڈی پلیسٹرز میں سپیسیفک لیے موجود ہے بہت ہی غزب کا پیر ہے جو پنڈی میں ہمارے ایک بگوڑے دوست تھے جن کے پاس یہ کبوتر گئے تھے اور وہ بعد میں انہوں نے ایک بڑی لمبی سٹوری ہے آپ جانتے ہی ہیں نام بھی آپ کو پتا چل جائے گا ان کا ان کے پاس انہوں نے آؤٹ کلاس قسم کا ریزرل دیا لیکن انہی کی ویڈیوز کو جب ہم نے شیئر کیا تو انہوں نے میری ویڈیو کو اس کو بس کیا بتاؤں بہرحال انہوں نے اس ویڈیو کو ریپورٹ کیا اور میرے چینل کو بند کرانے کی کوشش کی ہمارے ہی میمبر تھے ہم سے ہی پرندے لیے ہمارے ہی مخالفین کو انہوں نے باتیں کی بہرحال اس طرح کہ بہت سارے کیسز آتے رہتے ہیں جب بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے تو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں فرسودہ قسم کے مائنڈ سیٹ آپ کے اردگرد ہمیشہ منڈلاتے رہتے ہیں تو آپ کو میں دکھاتا ہوں اگین وہی ہیڈ شیپ چونچ موٹی ہیڈ شیپ اوپر سے موٹا آنکھیں وہی کسوری ہیں ان کی سفید آنکھیں کیونکہ کبوتر ہوتا ہے کسوری آنکھ جو ہلکے لال ذروں کے ہمیشہ سے استاد کہتے ہیں ایرانیوں میں بھی یہ آنکھیں نظر آرہی ہیں انگلیس ٹپلرز میں بھی یہ آنکھیں نظر آرہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نشانیاں رکھی گئی تھی اس میں یہ آنکھ تو ہر قیمت اڑتی ہی تھی اب وہ چاہے ٹپلرز میں ہو چاہے ایرانیان یا ایوین اراکیوں میں کیونکہ ان تینوں بریڈز میں یہ آنکھیں پائی جاتی ہیں دس پر کچھ ہی بارڈر والے بھی کہا جاتا تھا ان کو سیالکورٹ میں بھی یہ چیزیں بہت زیادہ رہی ہیں پیورل انگلیس ٹپلرز ہیں بے تہاشا پروازوں کے مالک ہیں اگین میں آپ کو جو چیز نوٹ کرا رہا ہوں وہ آپ لوگوں نے ڈھونڈ نہیں ہے آپ کو نظر آئے گی یہ ہیڈ شیپ یہ چونچ کا سٹائل اور دین یہ اس طرح کے ہیڈ یہ جتنا پیورٹی پہ ہوگا کبوتر کسی بھی استاد کے گھر پہ وہ اس کے کلوزسٹ ہوگا جتنا اس سے دور چلا جاتا رہے گا وہ سٹرکچر تو چینج کرتا ہے لیکن وہ بلڈ اپنا منٹین رکھتا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ استاد جو ہیں وہ تو چیمپئن بن رہے ہیں لیکن آپ کے پاس جو اسی رنگ کے اسی آنکھ کے کبوتر آئیں بھی تو آپ چیمپئن نہیں بن پارے کیونکہ آپ کے پاس صرف رنگ آ رہا ہے ان کے پاس بلڈ ہے تو یہ بلڈ کی نشاندی کے لیے یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ ٹپیکلی مائی موس فیوریٹ پیئر جو کہ راول پنڈی چودری آسر آپ کے پاس گیا ہے بہت ہی غزب کی چیز ہے بہت آؤٹ کلاس قسم کا میل بہت ہی شاندار قسم کی فی میل مطلب میں واقعی میں اگر کہوں تو یہ ایک ون آف دو موسٹ فیوریٹ پیئر آپ کہہ سکتے ہیں یہ کلر میرا فرز ڈے سے سب سے زیادہ پسندیدہ تھا انگلیس ٹپلرز میں اور یہ کلر بہت زیادہ کسور میں نظر آیا ہے آج نہیں بہت پرانے دور سے تو صرف کسور میں یا پنجاب میں جو کبوتر بنا لاہور میں جو کبوتر بنا اس میں صرف انگلیس ٹپلر نہیں ہے اس میں ایرانین کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے آج کل کا جو فلائنگ پیٹرن آپ کو نظر آ رہا ہے پہلے لوگ کہتے تھے گول گھیروں میں اڑتے تھے کبوتر اوپر بند ہوتے تھے آج کے جو ہائی فلائرز ہیں پاکستان کے وہ چمکار پہ آکے لمبے لمبے گھومتے ہیں پھر بند ہو جاتے ہیں پھر گھومتے ہیں وہ بیسیکلی انگلیس ٹپلرز ہیں انگلیس ٹپلرز اگر آپ اس کو ٹپلرز کی طرح ٹرین نہیں کرتے تو کافی انڈیپٹ جا کے پرواز کرتا ہے کھل کے سامنے بھی آتا ہے لمبا بھی چلتا ہے ایک دو بجے کے بعد اور لمبا ہو جاتا ہے اب کیونکہ اس میں فردر مکسنگ بھی کی گئی ہے ان کے اوپر دوا دارو بھی استعمال کیا جاتا ہے ڈرکس کا بھی دریغ استعمال کیا جاتا ہے جس کی ویسی یقیناً وہ اپنے فلائنگ پیٹرن کو اس ٹینڈرڈ پہ نہیں شو کر پاتا بٹ انگریڈینٹ آج کل کا کسوری کپوتر چاہے وہ کمانگر ہو چاہے وہ ڈب والے بنے ہوں آج کل جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کے پیچھے انگلیس ٹپلر کا ہاتھ ہے اور اس کا میں ثبوت آپ کے سامنے آج پیش کر رہا ہوں آنکھوں کے رنگ کو ہی ہم نسل مانتے ہیں تو یہ آنکھوں کا رنگ ہر جگہ آتا ہے خیر پرانی باتیں ہو گئی ہیں لیکن میرے وہ ویورز آج فرس ٹائم اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں میں ان کو بتاتا چلوں کہ یہ پانچ سے چھے سال اس چینل کو اس چیز پر سٹرگل کرتے ہوئے ہو گئے ہیں کہ ہم لوگوں کو یہ چیز بتا سکیں کہ بریڈ در حقیقت چیز کیا ہے اس سے پہلے کچھ لوگ بریڈز کو لے کر آئے ہیں پاکستان میں اپنے مکروع ازائم کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ لوگوں نے ان کو استعمال کر کے چیمپئن بھی بنے کچھ انفورشنٹلی چیمپئن نہیں بن پائے لیکن انہوں نے جو ہے اس سلسلے کو آگے لے کر چلیں اور پھر کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اس کو منگوایا ہے اپنے مکسس کی ہیں جب تک وہ دور چل رہا تھا مکسس والا تو انہوں نے مکسس پیش کی ہیں اب جب ان کو پیور بریڈ نظر آ رہے ہیں کہ کبوتر ڈیمانڈ میں آ چکے ہیں تو اب وہ پیور بریڈ کی طرف آنا شروع ہو گئے اور لوگ کو پیور بریڈ کے درس بھی دیتے ہیں تو اس طرح کے بہت ساری شخصیات ہمارے اس کھیل کا حصہ ہیں انفورشنٹلی پاکستان میں جو میں شروع دن سے لوگوں سے کہتا ہوا آ رہا ہوں کہ ڈرکس کو ختم کریں جوے کی لانت کو ختم کریں اور اس شوق کو اس کی اوریجنلی نسل پہ لے کر آئیں اوریجنل بریڈ پہ رکھ کر اس کا شوق کریں اور ساری چیزوں کو سائٹ پکڑ دیں یہ ایک اور شاکار میں کہتا ہوں اسے شاکار بھی ہے بہت سارے سینئر لوگوں کو جو مس انڈسٹوڈ کر چکے ہیں ان کے لیے بہت بڑی ٹیچنگ بھی ہے اور جو ابھی تک ڈٹائی پہ ڈٹے ہوئے ہیں ان کے موہ پہ بہت بڑا تھپڑ بھی ہے یہ کبودر جسے ہم لاہوری چپڑے بھی کہتے رہے ہیں ایک وقت تک ان کو ہم لالپری بھی کہتے رہے ہیں ان کو ہم بہت سارے مختلف نام دیتے رہے ہیں آج جب وہ پرندے اڑتے ہیں اور جب ہم ان کی پیور حالت میں ان کی کوئی چیز سامنے رکھتے ہیں تو لوگ پہچاننے سے اکثر اوقات انکار کر دیتے ہیں یہ ایک بہت بڑا آپ کہلیں کہ موجزہ ہے اس اس ہماری کمیونٹی کا کہ ان کے سامنے ایک چیز ریالٹی میں لاکر رکھ دی گئی ثبوتوں کے ساتھ رکھ دی گئی اڑا کے دکھا دی گئی اس کے باوجود بھی اگر ان کے سوالات وہی کے وہی رہتے ہیں تو پھر میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں ان کی حالت بدل دے گا خدا بھی جو لوگ نہیں بدلنا چاہتے اسی طرح رہیں گے اور ہم بھی آخر کسی کے اوپر کتنا افرٹ کر سکتے ہیں ابھی پیئرز اور بھی باقی ہیں میں ایک سیکنڈ پارٹ بھی کروں گا شورٹ شورٹ وڈیوز کروں گا رمضان ہے لوگ دیکھیں سکون سے زیادہ ان کا ٹائم بھی انرجی بھی زائے نہ ہو اور کچھ سکھے جائیں یہ کبوتر مو بولتا ثبوت ہے اگر آپ پورا اس وقت کسور کے تمام بڑی چھتوں کو اگر آپ دیکھ لیں جا کے آپ کو یہ تو مشکل بھی نہیں ہے بڑی 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 ہیں ویڈیوز روز لائف سیشنز ہو رہے ہوتے ہیں بڑے بڑے اسادزہ کرام کے کروں پہ میں کسی کو الزام نہیں دے رہا ہوں میں لوگوں کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ اسے دیکھ لیجئے اور کمپیر کر لیجئے اور سمجھ لیجئے کہ کیا وجہ ہے کہ ان کے پاس ایک کبوتر اسی رنگ میں جسے کمگر کہا جائے جو مرضی نام دیا جائے لالپری وہ تو کام مہا کر رہے ہیں لیکن جہاں ہم ان کو ادھر لے آتے ہیں اپنے پاس تو رنگ وہ رہتا ہے گھر بھی سیم ہوتا ہے جہاں ساہے ہوتا ہے کام نہیں کرتے امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی انفرمیشن ملی ہوگی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ ویڈیوز کو شیئر کریں آج کیلئے اللہ حافظ